دل ہی کی سرزمین پر ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی اچانک گولیوں کے چلنے کی آواز آئی اس عورت نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے تو لوگ نے کہا یہاں پر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے لوگ سینہ تان کر بٹن کھول کر سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں یہ اس کی آواز ہیں جیسے ہی عورت کو پتا چلا کہ یہاں پر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور میرے کریم نبی کی عزت اور ناموس کے لیے نوجوان سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں ادھر سے نوجوان میرے نبی کی عزت کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا دلہ بن کر گھوڑی پر بیٹا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری ماں کے حلالی ماں کے حلالی بچے آقا کریم کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا دلہ بن کر گھوڑی پر بیٹا ہو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا اس عورت نے کیا کیا معاذرت کرتے ہوئے تمام بھراتیوں کہا بھراتیوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ بھراتیوں اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اس لیے کہ اب میرے بیٹے کی بھرات دلہن کے گھر نہیں جائے گی میرے بیٹے کی بھرات اب لڑکی کے گھر نہیں جائے گی بلکہ سیدھا مدینہ کی طرف جائے گی اب میرے بیٹے کی بھرات مدینہ کو جائے گی ماں نے اپنے بیٹے کو گھوڑی سے نیچے اتارا ماں نے بیٹے کو گھوڑی سے نیچے اتارا دلہ کو گھوڑی سے نیچے اتارتے ہوئے ماں نے کہا بیٹے یہی تو وہ دن تھا جس کے لیے میں نے تجھے جنا تھا یہی تو وہ دن ہے جس کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا آج بیٹے ماں کا پیا ہوا دودھ حلال کر بیٹا جاؤ آقا کریم کی عزت اور ناموس کے لیے لڑو آقا کریم کی عزت پر قربان ہو کر ماں کا دودھ بخشواؤ اگر آقا کریم کی عزت پر قربان نہیں ہوگے تو یاد رکھنا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی میرے بیٹے اب تیری شادی دنیا میں نہیں ہوگی اب تیری شادی آخرت میں ہوگی اور تیری شادی میں میں آقا کریم کو دعوت دوں گی تیری شادی میں آقا کریم تشریف لے کے آئیں گی بیٹے اٹھ آقا کریم کے نام پر قربان ہو جاؤ او میرے دلہ بیٹے آقا کریم کی عزت اور ناموس پر قربان ہو جاؤ تاکہ میں فخر کر سکوں کہ میں عام بیٹے کی ماں نہیں میں تو محمد کے غلام کی ماں ہوں میں عام کی ماں نہیں میں ایک شہید کی ماں ہوں میں خود پر فخر محسوس کروں بیٹے نے ماں کے درد بھرے الفاظ سنی بیٹے نے ماں کے الفاظ سنے ہائے فرما بردار بیٹا تھا حلالی ماں کا حلالی بیٹا تھا فرما بردار بیٹے نے جیسے ہی ماں کے الفاظ سنے تو اپنا رخ پھیرا اپنا رخ موڑ کر اس طرف کو چلا گیا جس طرف گولیوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو آقا کریم کی عزت کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھا رہے تھے گولیوں سے ان کا سینہ چلنی چلنی ہو چکا تھا کسی نے کہاو یہ تم کیا کر رہے ہو او دلہ نوجوان یہ کیا کر رہے ہو اس نوجوان نے کہا چپ کر اب تک پڑھتا آیا ہوں کل تک پڑھتا رہا ہوں آج عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے کل تک دیکھتا چلا آیا ہوں آج کچھ دکھانے کا وقت آ گیا ہے یہ کہتے ہوئے یہ نوجوان آگے بڑھا یہ دلہ نوجوان آگے کی طرف بڑھا اس کی ٹانگ پر گولی لگی زمین پر گر پڑا زمین پر گر پڑا گرجدار آواز میں کہا او ظالم عشق مصطفیٰ تو سینے میں ہے تو گولی ٹانگ پر مارتا ہے او بے وکوف جہاں پر عشق مصطفیٰ ہے تو وہاں پر گولی کیوں نہیں مارتا او جہاں عشق مصطفیٰ کی شما جلی ہوئی ہے وہاں پر گولی مار تاکہ میرا ٹن بھی روشن ہو جائے میرا من بھی روشن ہو جائے میرا ظاہر بھی روشن ہو جائے میرا باطن بھی روشن ہو جائے عرش والا بھی راضی ہو جائے فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے تو میرے سینے پر گولی کیوں نہیں مارتا یہ نوجوان بڑی ہمت کے ساتھ اکبر پھر سے اٹھا اپنے سینے پر گولیاں کھاتا رہا سینے پر گولیاں کھاتا رہا اتنی گولیاں کھائیں کہ سینہ گولیوں سے زخموں سے چور چور ہو گیا زمین پر گرا آقا کریم کے نام پر شہید ہو گیا جب شہید ہو گیا توجہ طلب بات ہے جوانو جب اس کی لاش اس کی ماں کے سامنے رکھی گئی تو ماں نے غور کیا ماں نے دیکھا کندے پر ایک نشان بھی نہیں تھا کندے پر ایک گولی بھی نہیں تھی جتنے بھی گولیاں لگی تھی سینے پر لگی تھی تمام کی تمام گولیاں سینے پر کھائی ہوئی تھی ماں نے بجائے رونے کے کہاؤ میرے لال آج اگر تُو نے سینے پر گولیاں نہ کھائی ہوتی میں تجھے اپنا دودھ ماف نہ کرتی آج اگر تُو کندے پر گولیاں کھائی ہوتی میں تجھے کبھی بھی اپنا دودھ ماف نہ کر دی شکر ہے کہ تُو نے سینے پر گولیں کھا کر ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا پھر ایک دم ماں نے اپنا سر اٹھایا گرد و نباہ روتی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھا دیکھ کر کہنے لگی اوہ عورتو اوہ تم کیوں رو رہی ہو اوہ تم کیوں ارمان کر رہی ہو اوہ تم میرے بیٹے کی جوانی کو کیوں رو رہی ہو اے آج کا دن رونے کا دن نہیں ہے یہ وقت میرے بیٹے کو رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ وقت تو مجھے مبارک دینے کا وقت ہے اس لیے کہ میں کسی عام کی ماں نہیں میں تو محمد کے غلام کی ماں ہوں میں عام کی ماں نہیں میں تو شہید کی ماں مجھے مبارک بات دو الحمدللہ میرا بیٹا محمد کے نام پر قربان ہو گیا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے میں تو اس نوجوان کی ماں ہوں جس کے بیٹے نے سینے پر گولیاں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا آقا کریم کی ناموز کے لئے عزت کے لئے سینے پر گولیں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا کہ جب بات نبی کی عزت کی آ جائے جب بات نبی کی ناموز کی آ جائے تو پھر اپنی جان کی پروہ بھی مت کرنا اپنا تن بھی قربان کر دینا اپنا من بھی قربان کر دینا جب آقا کریم کی عزت کی بات آ جائے پھر اپنا تن بھی قربان کر دینا اپنا من بھی قربان کر دینا اپنا اٹھنا بیٹھنا جگنا سونا عیش و آرام اپنی جوانی آقا کریم کے نام کر دینا ہن دل تے ہتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وقت راس ایمان دا مطلب کیا وقت ہندوستانی ٹھیک حاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا اور جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا اللہ اکبر وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں مقدس اور بابرکت عورتیں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے اسلام پلتا تھا وہ بچوں کہاں پالتی تھی وہ تو اسلام کو پالتی تھی اللہ اکبر وہ عورتیں جن پر اسلام فخر کرتا تھا کہ یہ ہیں وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کے صدقے میں اسلام کو عروج میں لائے ایک طرف وہ عورتیں ہیں ایک طرف آج کل کی عورتیں ہیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں دوسری طرف ٹی وی پر نظر جمع ہوئی ہیں ادھر سے بیٹا دودھ پی رہا ہے ادھر سے ٹک ٹاک پر نظر جمع ہوئی ہیں فیس بک پر نظر جمع ہوئی ہیں گندی اور فہش فلمیں دیکھ رہی ہیں میں کہتا ہوں ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں پر جمع ہوئی ہو تو پروان چہنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں وقت کے بایہ زید نہیں بن سکتے ہیں پروان چہنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں بدماش تو بن سکتے ہیں غنڈے بن سکتے ہیں چور بن سکتے ہیں وقت کے غوث نہیں بن سکتے ہیں نیک صیرت نہیں بن سکتے آج ماں کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے باپ کہتا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر نہیں انجینئر بن جائے ماں بیٹے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتی ہے انجینئر تو بنانا چاہتی ہے لیکن بیٹے کو محمد کا غلام نہیں بنانا چاہتی ہے حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتی کاری قرآن عالم دین نہیں بنانا چاہتی تم میں سے کون سا خوش قسمت انسان ہے جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنائے نہ بنائے محمد کا غلام ضرور بنانا چاہتا ہے یاد رکھنا تمہارا بیٹا اگر ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا تو بڑھاپے میں تم اس بیٹے کے سامنے ڈر ڈر کے بات کرو گے کہ کہیں بیٹا ہم سے ناراض نہ ہو جائے اگر یہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر یہ تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا اور اگر تم اپنے بیٹے کو محمد کا غلام بناتے ہو اگر تم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے ہو تو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارا حافظ قرآن بیٹا پھر تمہارے آگے ڈر ڈر کے بات کرے گا ڈر ڈر کے بات کرے گا کہ کہیں والدین مجھ پہ ناراض نہ ہو جائیں اگر ماں باپ مجھ پر ناراض ہو گئے تو میں مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا مو دکھاؤں گا آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ماں مولوی کے پاس بیٹی ہے باپ پیر کے قدم چوم رہا ہے پیر صاحب کے قدم دبا کر کہتا ہے پیر صاحب کیا کروں اولاد نافرمان نکلیے اولاد دکھ دیتی ہے درد دیتی ہے دو سال پرانی کھانس لگی ہے پوری پوری رات نید نہیں آتی پوری پوری رات تارے گنتے گنتے گزرتی ہے دماغ میں ایک ہی سوچ گردش کرتی رہتی ہے کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے خون پسینہ ایک کر کے اولاد کو اچھا کھلایا اچھا پیلایا اچھا پہنایا اور اولاد نے مجھ سے میرا حال تک نہ پوچھا میرا حال تک نہ پوچھا کہ اب با تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے تیری طبیعت کیسی ہے تیری کھانسی رکی ہے یا نہیں رکی ابات تیرے پاس دوائی کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں پیر صاحب میرے سینے پر دکھوں کے امبار لگے ہوئے دردوں کے امبار لگے ہوئے میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ ہے دردوں کا بوجھ ہے مگر درد سننے والا کوئی نہیں ہے دعا کرو کوئی ہم درد مل جائے جسے میں اپنا حال سناؤں میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے رو رو اتھنو تھوڑے رہ گئے کسے بھی میرا حال نہ سنیا ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے پتر ہن تے آجا ہن گلچا لا کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے باپ رو کر کہہ رہا ہے اگر بیٹے سے دوائی کے لیے پیسے مانگ بھی لوں تو اگر بیٹا اونچی آواز میں کہتا ہے تانہ دیتے ہوئے کہتا ہے ابھی تو دس لاکھ کا جہیز دے کر تیری بیٹی کی شادی کی تیرا فرض اتا رہا ہے دس لاکھ لگا کر تیری بیٹی کی میں نے شادی کی اور اب تجھے دوائی کے لیے پیسے بھی دوں یہ سارا ٹھیکہ میں نے اٹھا رکھا ہے یہ ساری ذمہ داری میری ہے کیا چھوٹے بیٹے مر گئے ان کے پاس نہیں جا سکتے ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے پیر صاحب کیا کروں کدھر جاؤں کون سے جتن کروں میرے بھائیوں اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں اولاد ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں اللہ کے سوا کوئی کسی کی دکھڑے سننے مدد اللہ کے سوا کوئی کسی کے درد سننے والا نہیں ہے ہے روندی رہی انسانیت انسان کھلتا رہ گیا آدمی دی سوچتے حیوان کھلتا رہ گیا میں کلوں تا ود گیا ہے تیڑا بندہ اے خدا کر کے موں اسمان دوں شیطان کھلدا رہ گیا میڈا مانا چھوڑ کے مانیتا مانا کڑ گی دس عجد ملنہ دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا لا الہتا لیند لیبل جرم دی بندوقتے ایج تہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا باعمل کی دوزخیتے بےعمل جنت گیا نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا خدارہ میرے بھائیو زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا زندگی میں کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ تیری غلطی کی وجہ سے تیری گھٹیا حرکت کے وجہ سے تیرے بڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رو دی جائے اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے والدین ناراض ہو گئے تو پھر ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو والدین ناراض ہیں تو ساری زندگی قیام کرتے رہو رکوع سجود کرتے رہو حج کرتے رہو زکاة دیتے رہو کسی خاتے کی عبادت نہیں ہے والدین کو ناراض کر کے کی جانے والی عبادت کسی خاتے کی نہیں ہے سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کرو اپنے باپ کو راضی کرو حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو ان سے ان کا حال چل پوچھ لیا کرو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں میں عید کی نماز پہنے کے لیے باپ کی انگل پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو جاتے جاتے راستے میں میں نے دیکھا کچھ بچے ہیں جو کھیل ہیں بچے کھیل رہے تھے میں نے باپ کی انگل چھوڑی کھیل کود میں مست ہو گیا کافی دیر کھیلتا رہا کافی دیر کھیلتا رہا جب کھیل سے فارغ ہوا کھیل ختم ہوا تو میں نے دیکھا اوہ میرا باپ کہاں ہے پھر میں رونے لگا میں چکھنے لگا ہائے میں باپ سے جدا ہو گیا میں تن تنہا رہ گیا میں اکیلا رہ گیا میں باپ سے الگ ہو گیا اب کہاں جاؤں گا کدھر جاؤں گا کون سے جتن کروں گا ہائے میں تنہا رہ گیا اکیلا رہ گیا اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور میں زارو قطع رو رہا تھا اتنی میں ادھر سے میرا باپ بھی مجھے دھوڑتے دھوڑتے آ نکلا میرے باپ نے مجھے کہا اوہ سادی میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا باپ کی انگل نہیں چھوڑنی اوہ نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ تن تنہا رہ جاتا ہے جوانوں وہ کون سے مبارک ہاتھ ہیں جن مبارک ہاتھوں میں بڑھے باپ کی بڑھی سی کمزور سی انگل ہے جن کے ہاتھوں میں بڑھے باپ کی بڑھی ماں کی انگل ہیں وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں گے جن کے ہاتھ میں بڑھے باپ کی انگل نہیں ہے تو وہ دل کے کانوں سے غیرت کے کانوں سے سننے کہ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے مگر بڑھے باپ کا پیار نہیں ملتا بڑھے ماں کی محبت نہیں ملتا میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی ہائے کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا میں قیام میں ہوتا رکو میں ہوتا سجدے میں ہوتا اتنے میں میری ماں مجھے آواز لگاتی او بیٹے محمد میں نماز کی حالت میں ہوتا اتنے میں میری ماں مجھے آواز لگاتی او بیٹے محمد او بیٹے محمد میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے بیٹے جب روٹیاں چار ہوں کھانے والے پانچ ہوں تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے میں نے قلم اٹھائی مالک دیا ایک شخص نے اپنی ماں کو کندے پر اٹھایا سات حج کرے کندے پر اٹھا کے بڑی ماں کو سات حج کرے سات حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید ہی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے سات حج کرا دینے کے بعد وسوسہ پیدا ہوا خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے رات کو سویا ہوا تھا آنکھ لگی خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان سخت سردی تھی باہر جاڑا تھا اور تم ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا تجھے پخانہ آیا پخانے سے تُو نے بستر گندہ کر دیا سخت سردی میں تیری ماں بستر سے اٹھی اس نے تجھے دھویا تیرے بستر کو دھویا غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں ایک ہی بستر تھا وہ بھی گلہ ہو گیا تھا اب سخت سردی میں شدت کی سردی تھی بہر برف باری ہو رہی تھی تیری ماں نے کیا کیا خود گلے بستر پر سو گئی اور تجھے اپنے چھاتی پر سلا دی خود گلے بستر پر سو گئی تجھے اپنی چھاتی پر سلا دیا او نادان تُو کہتا ہے میں نے اپنی بڑی ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کر دیا ہے او نادان ابھی تو تُو اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکنے